دیکھیں میری اوبزرویشن تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ میں نے خود جمعیرات والے دن یہ جو جمعیرات گزری ہے اس جمعیرات والے دن نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہاں پر کیابنٹ کے بھی لوگ تھے اور اس میں اسد عمر صاحب بھی تھے لیفٹرینر جنرل حمودو زمان بھی تھے سارے لوگ تھے اور اس میں چیف منسٹر سیندھ بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب چینج ہو گئے ہیں آزم صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کے چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے خیبر پختونخواہ کو ان کے فنانس منسٹر کر رہے تھے اور گلگت بلتستان کے بھی چیف منسٹر موجود تھے وہاں پر دو گھنٹے میں جو گفتگو میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا تو اس میں جو پنجاب کے چیف سیکرٹری جو کہ چیف منسٹر کے بحاف پر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی پرفارمنس بہت پور تھی بہت پور تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہے نا یہ زیادہ دیر تک خموش رہے جب بھی پنجاب کی بات ہوتی تھی تو اسد عمر صاحب ان سے کوئی پوچھتے تھے وہ چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیتے تھے اس کے مقابلے میں جو بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے وہ بڑی انہوں نے اچھی پارٹسپیشن کی سندھ کے چیف منسٹر موجود تھے گلگت بلتستان کے بھی تھے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ چیف منسٹر بھی ایکٹیف تھے نا ہاں تو اب اس میں دو گھنٹے کی وہ جو ساری ایکسسائز میں نے دیکھی تو میں نے وہاں پر یہ بات کی اور میرے سے بہت سے لوگوں نے سپریم کورٹ نے تو پنجاب والوں کی تعریف کی تھی سپریم کورٹ کو چھوڑ دینا بیج میں سے سپریم کورٹ تو نہیں نا بیٹھے ہوئی سپریم کورٹ کے چیف سیکرٹری کو بھی چاہیے سپریم کورٹ تھی اگلے دن وہاں پر آرمی چیف بھی گئے نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر میں اس سے اگلے دن یعنی کہ کل جو ٹیلی تھون تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے ڈی جی آئی ایس آئی سے اور لوگوں سے بات چیر بھی ہوئی تو یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی کہ پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین راشد صاحبہ وہ جو ان کا جو پوائنٹ ایوو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے چیف سیکٹری صاحب کا کچھ ڈیفرنٹ ہے اور مجھے جو نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر میں جو میری فیلنگ تھی دو گھنٹے گزارنے کے بعد وہ یہ تھی کہ پنجاب کا چیف سیکٹری جو ہے یہ صوبے کے جو انٹرسٹ کو صحیح طریقے سے واش نہیں کر رہا تو اس کو چینج ہونا چاہیے میں نے کہا کہیں نہیں نہ ہی لکھا لیکن وہ چینج ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک چیف سیکٹری جو ہے اس کے بارے میں یہ خلق خدا کہہ رہی تھی وہ بڑا ویل کنیکٹڈ آدمی ہے یہ اس کا فلان جو ہے اس کے بہت قریب ہے تو اس کو چینج کر دیا ہے اور ڈیٹ دو سال میں چوتھا چیف سیکٹری پنجاب کا چینج ہو ہے تو یہ ایک بڑی انپرسنٹ